سیتون ٹی وی بدلی زندگی نمبر دو دجال کا دور ہوگا جو اپنی خدای کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے اس کی طرف یہ پہلا قدر اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے ایک عرصے کتنی گلدوں لے چاہتے ہیں آج کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے لہذا صرف ان اداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگئے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت آیا جاتا ہے مرغے کا تو مرغہ وہ جو ہے مرغہ ہو یا مرغی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو انڈا دیکھنے کوئی تو انڈا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے لگتا ہے گی گندم لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے یہ ہونا ہے اللہ جانے جانے قدم اٹھ رہے ہیں پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا زمین شک ہوگی اب یہ میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفہ پھٹے گا اور اس میں سے حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا جو اسی لئے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْرِنَّا لَهُمْ دَابَتًا مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّمُهُمْ تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک حیوان کو برابط کریں گے جو ان خانوں سے بات کرے گا وہ تو کرے گا نمبر چار تلو الشم سے مل المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو تلو ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب میں لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے یعنی جو کائنات کے اندر جو گربٹ ہوئی کوئی سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو وہ مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا اس کے بعد ہے عیسی بن مریم کا نزول جس کے بارے میں آئیس بن مفتور کی ہے تفصیل سے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اسطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نصر قفی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ لکھ چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے یہ میں ابھی اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہو گئے یہودیوں کا ختم تمہیں ایک کام تو یہ ہونا ہے اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیت کی نفی کر دے گا میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹا میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تو اس کا بندہ ہوں میں نے تم سے کم کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا مراؤ نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا میں تو تم کو نکہ اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہ شریعت تم پر لگو رہے ہوں تم نے کیسے آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ بات جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو یہ انیس سو اکتر کی بات ہے چار پائچ دن کے لئے برسلز میں رکھا تھا اس لئے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس میمان لیا ہے اور اس کے کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ چند دن ایک دن کھانے پہ بلایا میں اس ہوتل میں ٹھر آیا مجھے اس نے کہا آپ اتمنان سے یہاں کھانا کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بودھ آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور اب عقلوتہ بیٹا تھا عبدالعزیز اس کا نام تھا جو ارینجنل تھا پھر اس نے عبدالعزیز وان کینٹر پرانا نام بھی برخبہ نہایت دیکھ نہایت خوبصور اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات میرے معلومات سے دس گناہ زیادہ ہوئی اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا مراک میں ٹیچر ملازمت کرنے پیسہ کمان وہ مسلمان سے اس کا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام میں آیا اب اقلوتا بیٹا ہے اور باب آپ کس چین کیتھولکس جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پر بات نہیں کریں بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہے لیکن بہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھا اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آیا کون سے فقہ اختیار کرو تو اس نے بڑی جو ہے تھورو سٹڈی کی ہے تمام فقہ ہوگی کمپیرٹی سٹڈی ان کو کرنے کے بعد حنفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافعی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حبل اور امام احمد ابن حبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ حدیث کابی ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج ماجوج اسر میں میں بتا رہا تھا کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے اس تی سال ہو گیا جڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بہت یہودی خود ختم اب یہ طاقت کسی ہو جائے گی تقریبا دو اتہائی دنیا آ رہی اب عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے کروڑ ہو گئے مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاک ہیں دو رہو کو جوڑ لیں دکھتے ہو گئے چھے عرب کل آباد ہی لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے فیشلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹ میں جب بور ہوئی تھی بیٹوین چائنہ اور انڈیا 1962 میں تو وہ غصفت کا نقشب جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا جیان ویل آفٹر ویل چائنی سولجر آفٹر 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 یہ تو وہ ہے جن کے تعداد کا حجاب نہیں اور رشیہ اور یہ ملکر جو ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی درمیان اس ور یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز او وول جو ہے ماس دسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا اگر یہ ویپنز او ماس دسٹرکشن استعمال کروگے تو ہم میدان میں آ جائے گی اس میں جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر تعداد میں آئیں گے کہ بہر تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گی یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائیں گی جہاں وہ جاتے ہیں ایدی لیبرر وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم ساری بلی ہیں ختم ہر شے وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر شے کھاتے ہیں اور یہ تمام اسٹرین کنٹریز میں درہ ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس ڈیشیز ہیں یہ ساپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جس طرح کھا جائے پانی پیانے یہ قدرہ نہیں رہے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالی اس وقت اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائیں یہ موجز سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالی سب موجز ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائیں اور اس کے بعد اللہ تعالی ایسے پرندے بھیجے گا بڑی نمی نمی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں وہ ان کو ساپ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پینا ہوتا معاملہ اس سے تو نو انسانی کی مقام ممکن نہیں ان کے خواب کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی پہتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وہ کھالن بھی آ جائے گا وہ فی المہد وکھالن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی انہم تفن وہی پر ان کو تفن کیا جائے اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ دیکھ لیں گے تو یہ ہیں والات و واقعات بارال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے میں اس سے کم کا فتحہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ محضی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے عام اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہن میں نہیں ہے بخاری مسلم میں نہیں اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں اس حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تمہیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہے لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے مزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجدد وہ ہوگے اور میرے درد یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ضمور ہو جانا ہے سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے اس مقبل کے حالات کو سمبھالنے کے لئے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایک دھر میں یہ حضرت عمیس سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آدھا کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ توہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو پکتایا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے موئت پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح صفائی کر آئیں اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مدینے مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے یفتحوف فی لیلتن واحدہ ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دیں لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع وہ خرق عادت ہے کہ ان کے باروے امام جو ہے وہ بچپنی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گئے اب وہ بارہ سو مرس اس غار کے در چھپے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہدی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کحف تین سو ورس تک سوئے رہے یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو ورس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئیں تو یہ خرق عادت کے مریاد پر نفی نہیں ہم کرتے ہو سکتا لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی احادیث نہیں کچھ نہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عمدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین ایسی مجدد ہوگی اور دین کو تعدہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اپسے مری ہوئی ہوگی کہ صحیح ہے ان میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتحہ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازم ان کھڑے ہو گئے موسیقی